اس کی ہار اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں کمپرومائزز کیے پہلے لیجئے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ عاصف علی زرداری صاحب نے رضا ربانی صاحب جو ایک کنسنسس کانڈیڈیٹ ہو سکتے در نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اس پر انہوں نے ناک کیا اور ناک کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے رضا ربانی صاحب کی خدمات کو رودہ اپنے ایک تنقیدی بیان سے جس پہ بہت چرچہ رہا ایک دوسری بات پیپلز پارٹی نے کہا کہ اپنا ہمارا اپنا چیئرمن ہوگا آنے والے دنوں کے اندر سینٹ کے اندر لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ عبران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے اپنے کارٹس کس طرح کھیلے وہ گئے پہلے قدرز بزنجو صاحب کے ساتھ پاس اپنے سارے ووٹ انہوں نے ان کی جھولی میں ڈالے اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے رضا ربانی صاحب کو رول آؤٹ کر دیا تو یہ بلڈوز کر دیا ان کی کینڈیڈیچر کو آسیوری زرداری نے تو پھر عبران خان صاحب نے تیور بدلا اور انہوں نے کہا ہم پی بی بی کی کینڈیڈیٹ کو چیئرمن کے طور پر ووٹ نہیں دیں گے ہم نے تو ووٹ دیئے بلوستان کے تو یہ ہو گیا آسیوری زرداری صاحب تو ایک مشکل میں پڑ گئے تو اس کے بعد پھر کرتے کرتے جو ہے ڈپٹی چیئرمن کے اس پر سلیم آڈوی والا صاحب جو پہلے چیئرمن سینٹ کے امیدوار تھے ان کا قریفال نکلا اور انہیں الیک کرا دیا گیا یہ جو صادق سنجرانی صاحب ہیں یہ ایک مرتضیہ یہ ایک حادثاتی طور پر متفقہ امیدوار بنے اور وہ مجھے معلومات کی بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے تھے انواراللہ کاکر صاحب لیکن اس وقت پھر جب بلوستان کے آزاد گروپ کے مہمبران عراقین اسلام آباد دارالحکومت میں آئے تو اس وقت ایک بحث چھڑ گئی اس گروپ کے اندر کہ کون پشتون کون بلوچ اس کے اوپر یہ سارے لوگ بیٹھے اور اس پر پھر صادق سنجرانی صاحب کا قریفال نکلا صادق سنجرانی صاحب جو ہیں چاگی سے ان کا تعلق ہے کافی بڑے ٹھیک ادار ہیں باز بھائی ہیں کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کا ساتھ رہا ہے گلانی صاحب کی کونجنیٹر بنے اور کوئی بہت کوئی نظریاتی آدمی نہیں رہے ہیں